اردو کلاس نائنٹ آج ہم سبق کریں گے جس کا عنوان ہے نیلی چیل اور اس کی مصنف ہیں شفیق الرحمن پہلے ان کا تعریفی نوٹ پر دے شفیق الرحمن ولادت انیس سو بیس نائنٹین ٹوانٹی وفات دو ہزار ٹو تاؤزنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمن کے لانوم مشرقی پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئی ان کی وائد کا نام عبد الرحمن تھا انیس سو بیالیس نائنٹین فورڈی ٹو میں کنگ ایلورڈز میڈکی کارج تاہور سے ام بی بی ایس کا امتحان پاس کیا اور اگلے سال فوج میں ملازم ہو گئی میجر جنرل کی احدیسی سبق دوش ہوئے ملازمت کے دوران ہی انگلستان میں عالی تعلیم پائی ان کے افثانوں کا پہلا مجموعہ کرنے کے نام سے انیس سو بیالیس نائنٹین فورڈی ٹو میں شائع ہوا دیگر مجموعہ میں شگوفے، لہرے، مد جزر، پرواز، ہماکتی، مزید ہماکتی، دجلہ اور انسانی تماشا شامل ہیں انیس سو چورسی نائنٹین ایٹی فورڈ میں اکادمی عدبیات پاکستان کی چیرمین مقرر ہوئے ڈاکٹر شکر پرحکان کے افثانوں میں پیچھیگی مطلق نہیں ہوتی ان کی رومانی اور تفریحی دونوں طرح کے افثانوں میں بے ساختگی اور روانی پائی جاتی ہے ان کا افثانہ واقعات سے زیادہ کرداروں کے طرز عمل سے نشر نماء پاتا ہے شفیق الرحمن کی بہت نمائی خصوصیت ان کی ذراقت ہے وہ اپنی تنزیہ اور مذاہیت تحریروں کی وجہ سے عدبی دنیا میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں ان کا مشاہدہ وسیح تحریر سادہ اور دلنشین ہے انسانی فطر کی کمزوریم پر ان کی نظر بہت گہری ہے اسی وجہ سے وہ اسی سے وہ مذاہ کا کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں اور اسے اس طرح تحریر میں لاتے ہیں کہ پڑھنے والا ان حقائق کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ان کی تحریر خندہ ذریب تو بنتی ہے قہ قہا نہیں بنتی یہ عظیم افثانہ نگار اور مذاہنگار انیس مارچ دو ہزار ٹو تاؤزن کو اس جہان فانی سے رخصت ہوا پیچ ایٹی ٹو صفحہ بحث سے سبق کا عنوان ہے نیلی چین یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روفی کے دانت پر بجلی گری روفی بجلے سے بہت ڈرتے تھے جب بادر آتے تو وہ بستروں میں چپتے پیرتے سب کہتے کہ اگر بجلی کو گرنا ہے تو ضرور گرے گی روفی جواب دیتے بے شک گرے لیکن اس طرح کم اس کم اسے مجھ کو ڈونڈنا تو پڑے گا ہوا یوں کہ بارش ابھی ابھی تمی تھی روفی صوفحے کے پیچھے سے نکل کر دبے پاؤں برامدے تک گئے یہ دیونے کے بادل چٹ گئے یا نہیں اتنی میں زور سے بجلی کون دی اور ایک عظیم و شان دماغہ ہوا جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا ایک دانت ہل رہا تھا انہوں نے آئی نہ لے کا تو دانت کا کچھ حصہ سیاہ نظر آیا سیاہ مطلب کھالا اکلی روز آس پاس مشہور ہو گیا کہ رات روفی میاں کی دانت پر بجلی گری ہے وہ دو دن تک بستر پر پڑے رہے لیکن اس طرح ہم اپنے آنے والی سیماہی امتحان سے نہ بچ سکیں اس کم بہت امتحان نے ہماری نیند اڑا رکھی تھی محسوس صاحب نے ہمارے ساتھ خاص رعائت کی اور ازراہ کرم امتحان چند دنوں کیلئے ملتوی کر دیا ازراہ کرم مہربانی کے طور پر ہمارے محسوس صاحب ان حضرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے اور پھر آپ کو ڈانٹیں گے بھی کہ جواب آلد تھا ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا صرف میں اور روفی رہتے تھے نجلی جماعتوں میں روفی کے چوٹے بائی نن نیمیاں باقی تھے کیونکہ اس بجلی کی گرنے کے سلسلے میں وہ بھی بطورت تیماردار شریف تھے میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے محسوس صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمارا فقط زبانی امتحان لیں گے اور بالکل آسان سے سوال پوچھیں گے گبرانی یا ڈرنی کی کوئی بات نہیں انہوں نے روفی سے پوچھا تمہیں کس نے بنایا روفی ہاتھ سے اشارہ کرتی ہوئے بولے جناب اتنا تو مجھے خدا نے بنایا تھا اس کے بعد میں خود بڑا صفح 83 پیج 83 اب محسوس صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے آسٹریلیا کہاں ہے جی جغرافی کے پچاسویں صفح پر جغرافی میں نہیں ویسے کہاں ہے جناب آسٹریلیا قررہ عرض پر ہے اچھا حروف اضافت کیا ہوتے ہیں جناب حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اضافہ کرتے ہیں اور جنہیں پڑھ کر کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں مثلاً مثلاً گریساز یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمانہ ساز ہو پالتو فالتو معلوم ہوتا ہے مجرب مجرب تبلہ نواز بندہ نواز معلوم ہوتا ہے اور مجرب کا مطلب ہے تجربہ کیا ہوا تبلہ نواز تبلہ بچانے والے کو تبلہ نواز کرتے ہیں بس بس محسوس صاحب بالکل خفا ہو گئے اب نننی میاں کو بلایا گیا نننی گنتی گن کر دکھاؤ محسوس صاحب بولے ایک، دو، تین، چار، پانچ، سات، آٹھ، نو، دس غلام، بیگم اور بادشاہ نننی نے فاتحانہ انداز سے کہا غلام، بیگم اور بادشاہ یہ ایک خاص قسم کا کیل ہے جس کو تاش کہتے ہیں اس میں یہ کردار اس میں غریب نننے کا بھی قصور نہیں تھا ان دلوں گر میں تاش خوب ہوتی تھی شام کو محسوس صاحب ہمارے ہاں آئے روفی کی اببہ سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں سونے کے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے چنانچہ محسوس صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا اگلی روز اتوار تھا الاس صبح ہم نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان دیا اور جیل کا رخ کیا الاس صبح صبح صویر اسٹیوشن کی نئی مسئیبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا غمگین اداس یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو رہی صحیح آزادی مجسرتی وہ بھی چھن گئی ہے رہی صحیح توریزی صبح چورسی پیج ایٹی فور جیل کے شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی تند چائے ہوئی تھی دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے کنارے پر پولدار بیلے اور پودے جکے ہوئے تھے اور بے شمار تٹلیاں اُڑ رہے تھے جیل کی کنارے دور دور تک چلی گئے تھے دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا جب بارش تمی ہو یا دن بلکل صاف ہو تو ہر بار کسی نئی شکل میں دکھائی دیتا کبھی دور دور تک محل اور پھلے دکھائی دیتے کبھی گھنے آور سر سبز باغ اور کبھی ریب کے ٹھیلے اور نخلستان نظر آتا ہم ہر اتوار جیل کی کنارے گزارتے بڑے احتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا مچھلیاں بوننے کا سامان بھی ساتھ ہوتا ہمارا مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ بھی صحیح تھا لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی انجنئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جیل میں مچھلیاں بلکل نہیں ہیں جیل کے پارے میں کوئی خرابی تھی مادنیاں کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے جن میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھی لیکن ہمیں اس بات پر یقین بلکل یقین نہ آیا ایسی خوشنما جیل میں تو مچھلیاں دور دور سے آ کر رہیں گی خوشنما خوبصورت ہم اداس ہوتے یا ہمیں دمکایا جاتا تو ہم سیدھے جیل کا رخ کرتے بنسیاں پانی میں ڈال کر گاس اور پولوں میں بیٹھ جاتے بنسیاں جو مچھلیاں پکڑنے کا جو خاص عالی ہوتا ہے اس کو بنسیاں دی پادشاہوں پریوں اور بحری داکوں کی کہانیاں پڑتے ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشی کے علاوہ دنیا کے اور حصے بھی ہیں جہاں سکول بھی ہیں سکول کا کام ہے ماسک صاحب کی ڈانٹ ہے گھر والوں کی گرکیا گرکیا سختیا اگر وہ جیل وہاں نہ ہوتی تو نجالی ہمارے دن کیوں کر گزرتے کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹ میں پر طلا ہوا تھا ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا ان دنوں سب کی دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ ہم دونوں نہائیت نالائق ہیں اور بالکل نہیں پڑھتے اببہ کا تبادلہ حسب معمود آبادی سے دور کسی ویرانی میں ہوا اور مجھے روحی کے ہاتھ بیج دیا لیا گھر سے ہر حد میں تاقید آتی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا گیوں کے ساتھ گن باقاعدہ پستا یہ اس کا مطلب ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اچھی لوگوں کے بھی سزان مل جاتی ہے اور ننیمیہ کی بھی خوب توازو ہوتی یہ توازو کا یہ مسپرنٹ ہے یہ ہی نہیں یہ آئین ہے توازو ہوتی ننیمیہ سونے سے پہلے بڑے خشو خضو سے دعا مانگتے خشو خضو سے دعا مانگنا اس کا مطلب ہے احتمام کے ساتھ دعا مانگنا یارب العالمین ہمارے کمبی والوں کو ہدایت دے پیچ ایٹی فائل پر ہم جاتے ہیں پیچ سفا پچسی ہمارے کمبی والوں کو ہدایت دے اور انہیں بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرہ ہے بے بہرہ اس کا مطلب بے بہرہ کا مطلب ہے ناواقع کمبی والے گھر والے آج ہم یہیں پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ واقعی کھلیں